اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم بیک انویلوگر کوئن کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں وید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی اچھا بھی میں بنا رہی تھی گرین چٹنی جو کہ گرمی میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اگر سالن کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو بس یہ چٹنی بنا لیں اور ساتھ میں لسی بنا لیں تو مزا جاتا ہے کھانے کا اچھا جی خیر ابھی چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اور میں نے جو ہے جس چوپر کے اندر اس کو چوب کیا تھا اس کا ریویو بھی دینا تھا کہ وہ چوپر مجھے کیسا لگا ہے تو چلی جی پہلے ریسیپی دیکھتے ہیں کہ اس چٹنی کی ریسیپی کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ 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 چوپر کی بات بھی کروں گی اس چٹنی کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں ان کے اندر سب سے پہلے ہے سبز دھنیا سبز دھنیا میں نے لیا ہے ایک پیالی اس کو اچھے سے دھو کر اور کٹنگ کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے پودینہ نیا ہے آدھی پیالی پودینہ زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ چٹنی جو ہے وہ کڑ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا تھا اور ساتھ میں ہے میرے پاس سبز میرچیں میں نے آٹھ سے دس سبز میرچیں لیے ہیں اگر آپ زیادہ یہ کم کرنا چاہیں تو کھڑ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس دو ٹاماتر اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس نمک آپ اس کے اندر حسب زائقہ ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی میں اس کو چوپر کے اندر ڈال کر چوب کروں گی آپ اس کو وہ جو کنزیں اور ٹاوٹر میں نے زیرا بھی ایڈ کیا تھا آپ زیرا بھی ضرور ایڈ کیجئے گا اس کو جو ہے چوپر کے اندر بنا رہی ہوں اچھا جی میں چوپر میں نے بھائی کیا تھا سکس فیفٹی میں اور اس چوپر کے اندر میں بران لگی تھی چٹنی اور اس کے اندر جو ریو میں یہ دوں گی کہ اس کے اندر سی چٹنی ہی ٹھیک بنی تھی اس کے اندر کوئی بھی کھائی کیونکہ چھوپ مجھے بلکل بھی پسند میں نے اس کو ساتھ پر رکھ دیا کیونکہ چھوپ کام کر ہی نہیں رہا تھا جب میں نے اس کے اندر چٹنی بنائی تھی تو وہ بھی میں اس کے اندر بہت چٹنی ریل ہوئی تھی اور باقی اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب میں اس کے اندر چوپ کرنے لگی آئی تنک مسالہ چوپ کیا تھا تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ یہ چھوپ لینے کا سوچیں تو بلکل بھی یہ چھوپ نہیں لیجئے گا کیونکہ بلکل بیکار ہے تو میں اس کو فرس ٹائم یوز کر رہی تھی اور میں نے اس کے اندر سارا جو مسالہ تھا نا کرین چٹنی کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا لیکن جب میں اس کو چھوپ کرنے لگی تو وہ چھوپ ہوئی نہیں رہا تھا اچھا پھر مجھے یہ ہوا کہ اس کے اندر شاید مسالہ زیادہ ڈال گیا تو اسی وجہ سے سے ٹھوں نہیں کیا چٹنی میں نے اس کے اندر چٹنی کچھ بنی لگی PHYா ہے میں نے وہ سیکنڈ ٹائم جب میں چوپ کرنے لگی تب بھی میں نے اس کے اندر بہت تھوڑی تھوڑی ہی ڈالی تھی سبز میرچے اور سبز دنیا لیکن وہ بھی چوپ نہیں ہوا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا نہ سیکنڈ ٹائم نہ تھرڈ ٹائم نہ اس کے بعد پھر کبھی اور یوں مجھے چوپر بلکل بھی پسند نہیں آیا میں نے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ دی ہے تو اگر آپ لوگ بھی چوپر لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بلکل بھی مت لیجئے گا کیونکہ بلکل بیکار ہے میرا ایکسپیرنس تو اس کے بارے میں بلکل خراب نکلا ہے اور جی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ساری چیزیں لیکن اس کے اندر سے ابھی میں آدھا مثالہ نکالوں گی کیونکہ یہ چوپ ہوا ہی نہیں تھا پھر میں نے ہاف ہاف سے بھی کم کر ڈال کر پھر میں نے اس کو چوپ کر تو تب بہت مشکل سے جو ہے یہ چوپر کے اندر چٹنی ریڈی ہوئی تھی اچھا میں اس کے ڈالی تھی ویسے اتنی کوئنٹیٹی بھی اس کے اندر انف تھی لیکن اگر آپ بہت زیادہ سپائسی چٹنی پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر گرین میچیں جو ہے وہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ چٹنی جو ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت مزے کی اگر آپ سالن نام بھی بنائیں جسٹری چٹنی لیں ساتھ میں دیسی گھیل گائیں روٹیوں پر اور زیادہ میں لسی رکھیں تو کھانے کا مزہ آ جاتا ہے سالن جو بھی زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ اچھا میں نے اس کے اندر زیرہ میں آپ لوگوں کو اس ٹائم جی کھانا بھول گئی تھی میں نے اس کے اندر ہاف چمہ جو ہے وہ زیرے کا بھی ایڈ کیا تھا اور زیرہ جو ہے خوشبو کو بھی بہت بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک نمک آپ اس کے اندر حضب زائقہ ہی نہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ نمک کم کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ نمک زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ نورمل کھاتے ہیں اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ جو ہے اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ دیکھیں جب میں نے چوپر کے اندر ڈال کے چوب کرنا چاہی تو یہ گھوم ہی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر سے باقی مسالہ نکالا اور بہت ایک منسی کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے پھر میں نے اس کے اندر یہ چوب کرنے کو اب میں نے اس کے اندر سے سارا مسالہ نکالا تھا کیمرہ آف کر کے اور اس کے بعد جو ہے میں نے دوبارہ سے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کیا تو تب کہیں جا کے یہ کام کیا ہے لیکن i don't know کیا مسئلہ ہوا ہے کہ سیکنڈ ٹائم بھی اور تھرڈ ٹائم بھی میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ہی ڈال کر چوب کرنے کی کوشش کی تھی مسالہ مطلب جب دوسرے دن سالن بنانے لگی تو اس کے اندر کچھ بھی چوپ نہیں ہوا تو مجھے چوپر بلکل بھی پسند نہیں آیا اور اب میں نے سوچا کہ میں چوپر چینج کروں گی اچھا جی چٹنی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر چوپ کر ہی لی ہے اچھا آپ اس کے اندر چٹنی کے اندر اگر لیمن ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کے اندر لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں تھا اس لیے میں نے لیمن ایڈ نہیں کیا لیکن اگر ہوتا تو ہم اس کے اندر ضرور ایڈ کرتی تو آپ اس کے اندر ایک لیمن کا رس بھی اگر ڈالیں گے تو بہت مزے کہ آپ کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ اس کو اپنے فریج کے اندر بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن تو آرام سے نکل جاتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں زیادہ ریز کے لیے اگر رکھیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا لیکن دو تین دن تو بہت آرام سے آپ کے نکل جائیں گے اور آپ زیادہ سی بنا کر رکھ دیں اور انجوائے کریں ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ چٹنی جو ہے وہ میری ریڈی ہو گئی ہے اور چوپر کا ریویو بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ ہینڈ چوپر جو ہے وہ بلکل بے کار تھا اگر آپ لینا چاہیں تو بلکل بھی مت لیجئے گا یہ اچھا جی اور ایک بات اور میں نے آپ کو بتانی تھی کہ میں نے دراست ایک چوپر مگوایا تھا وہ جو رسی چوپر ہوتا ہے تو وہ بھی ایکسپیئنس میرا بہت برا رہا کہ انہوں نے بہت مینی سائز ایک تو مجھے بھیجا اور چار پانچ یوز کے بعد اس کی رسی ہی نکل گئی اور اب میں نے سوچا تھا کہ میں خود مارکٹ جا کر وہ چوپر خود جا کر پسند کر کے اور پھر لے کر آؤں گی کیونکہ وہ چوپر اس چوپر کے نسبت بہت زیادہ ایزی تھا یہ تو بلکل بیکار چوپر تھا چلیں جی ریسی بھی ہو گئی ریویو بھی ہو گیا اب مجھے دیجئے اجازت میں ذرا چٹنی انجوائے کر لوں تو بہت جلد ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ کی امان ٹھیک ہے جی